باندہ منڈل کاراگار میں بند باہوالی مکتار انساری سے ربوار کو ان کے بھائی افضال انساری نے ملاقات کی مکتار انساری سے ملاقات کے بعد منڈل کاراگار کے باہر نکلے افضال انساری نے پترکاروں سے باچیت کا دوران سرکار پر جم کر حملہ بولا افضال انساری نے کہا کہ جنتہ کے سامنے مہنگائی بھوکمری و بیروزگاری آدھی کی سمسیہ ہے مگر سرکار ان سبھی مددوں سے دھیان بھٹکانے کا کام کر رہی ہے وہیں اباس انساری پر لگے آروپوں کے معاملے میں افضال انساری نے کہا کہ ہم اس کا جواب کوٹ میں دیں گے اور اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے کا کام کریں گے وہیں مکتار کی جیل کی سرچہ بیوستہ کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہاں ساری بیوستہیں چاکچوبند ہیں اور جہاں جیل کے نیم بنتے ہیں وہیں پر میں بیٹھتا ہوں اور اسی کا یہاں پر پالن کیا جا رہا ہے اس لیے اس سممند میں کچھ بھی بولنا مناسب نہیں ہوگا تو وہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے کاریوں کو دیکھتے ہوئے جنتہ ہمیں جیت دلانے کا کام کرتی ہے اور آگے بھی ہم لوگوں کی سمسیاں کو لے کر لڑتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ پور میں منوس سنہا کو ہم نے کئی بار پراجت کیا ہے اور اس بار بھی ہم انہیں پراجت کرنے کا کام کریں گے مولاکات کر کے آیا ہوں سواز کی تینٹہ رہتی ہے بڑا بھول باقی اور تو دیکھئے اب باس پہ آروف ہے اس کے بارے میں ہم سے کیا پوچھتے ہیں ہم کچھ کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ صفائی دے رہے ہیں میں نے کتنا صحیح مانگا صحیح ہم عدالت ہیں وہ آروف لگائے ہیں ہم اس آروف کو آدالت میں فیس کریں گے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے کچھ لگتا ہے انہوں نے چناؤ کے سمیں پہلے چناؤ کے پہلے تمام بھانسڑ دیئے تمام بھانسڑ دیئے آپ دنیا کا دکھاتے ہو پوری دنیا میں جس سے تحلکہ مچ جائے بھانسڑ دیئے ہم نے اس وقت بھی کنڈپ کیا تھا آویش میں بھانسڑ نہیں دینا چاہیے اب بھی ایک جمعہ دار بھی کیا لگتا ہے سرکار بھانسڑ بھانسڑ سرکار بھانسڑ کی بھانسڑ سے کام تبھی اب یہ اس کو بھانسڑ کی بھانسڑ کی بھانسڑ کی جب کوئی خود ہی کہتا ہے یہ ایک مادل ہے مادل کا مطلب رول مادل تو اب جنتا کے سامنے جو سمسیہ ہے بھوگ مری کی بے روزگاری کی مہنگائی کی دیش میں پھائلی ہوئی آراج اکتا کی بیمانی کی جھوٹ کی روٹ کی اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کچھ کرنا ہے تو جو دھیان ہٹانے کے لیے کچھ کرنا ہے اس میں آپ سہائے کو اور آپ اس کو رول مادل ان کا بتا کر کے کسیو ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم جیل کی بیوستہ کو مجھے رہے ہیں چاکچوبند ہے جہاں نیم بنتا ہے وہی میں بیٹھتا ہوں جب وہاں نیم ہم بنا رہے ہیں تو یہ پالن کرنے جس پت پر ہم اور ہمارے پریوار کے لوگ آج سے نہیں جب دیش گولام تھا تب سے چلتے اور دیش کو آجاد کرانے کی جو لڑائی تھی اس میں جو شنگھرچ ہے جو یوگدان ہے میں گوروں سے کہا سکتا ہوں کہ میرا وہ پریوار ہے جس میں ایک پریوار میں بارہ ستنتا سنگرام سنانی ہے جو بیٹش حکومت کے خلاف سنگھرچ کرتے رہے دیش آزاد ہوا دیش کی سویماوں کی رکشہ میں میرے پریوار نے کشمیر کو بچانے کے لیے بلیدان دیا جنہیں مڑوں پرانت مہاویر چکر سے سممانیت کیا گیا آجاد بھارت میں دور بیوستہ انیائے گریبوں کے اوپر ہو رہے اپکی آچار اور جونی کے خلاف ہمڈی شنگھرچ میں ہے چالیس سالوں سے پانچ بار جنتا نے آشیرواد دے کے ویدھان سبھا کا صدر سو سنا دو بار لوگ سبھا میں ہو بڑے بڑے سورما جو منتری اور مہامنتری اور کئی کئی بھی بھاگ کے منتری ان کو پراجیت کر کے جنتا ہم کو بھیجتی ہے تو جب ہم جا کر کے گریبوں کے کلیان کی گریبوں کے حق کی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو یہ پرتکول دھارائیں ہیں اور سنگھرچ اس کا مارک ہم نے چُنا ہے برائی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے سچائی کے ساتھ گریبوں کے ساتھ ان کی لڑائی لڑتے ہیں چو بیس کی تیاری چل رہی چو بیس کی تیاری لوگ ہماری تیاری لوگ خودے کرتے ہیں منو سنہا کو پہلی بار ہرائیہ ڈھائی لاکھوٹ سے دوسری بار سوالاکھوٹ سے اور اس بار جیسی تیاری لوگ ہمارے لئے کر رہے ہیں تین لاکھوٹ سے ہرائیں گے